ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سامات آج اڑیالہ جیل میں ہوگی سابق دور کی تین اہم شخصیات آسم خان، پرویس خٹک اور زبیدہ جلال بطور گواہ پیش ہوں گی پرویس خٹک سابق وزیر اعلیٰ خیب بختخواہ اور وزیر دفاع رہ چکے ہیں آسم خان بانی پی ٹی آئی کے پرنسپل سیکیٹری جبکہ زبیدہ جلال وفاقی وزیر تھی ناپ کی طرف سے تیز گواہ پیش کیے گئے جن پر جراح بھی مکمل ہو چکی ہے سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویس خٹک کو گزرشتا دنوں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس کیس کے حوالے سے خبردار کر چکے ہیں کہ ببانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی نہ دیں جبکہ پرویس خٹک بھی جوابی بیان میں کہا تھا کہ وہ کسی سے ڈڑتے نہیں اور عدالت کے برانے پر حق سچ بات بیان کریں گے قوم میں کرکٹ ٹیم کی ناکس کار کردگی پر پہلی سرچوری بہابریاز اور عبدالرزاق کو کرکٹ سیلیکشن کمیٹی سے فارح کر دیا کیا ذرائع کے مطابق ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں ناکس پرفارمنس پر کمیٹی سے ہٹایا کیا چریئرمن پی سی بی کا محمد یوسف اور ایسد شفیق پر اعتماد برقرار دونوں سیلیکشن کمیٹی کا حصہ رہیں گے آئندہ دنوں میں کمیٹی اور مینجمنٹ میں بھی مزید تبدیلیاں متبقے دوسری جانب چریئرمن پی سی بی کی ملاقاتیں انتیز سابق کرکٹرز کے بعد کوچس سے مشاورت محسن نکوی سے گیری کرسٹن جیسن گلاسپی اور ازر محمود ملے کھلاریو کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط کرنے کا فیصلہ بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ بہتر بنانے کا جامع پلان بنے گا غریب لوگ عام آدمی بجلی کے جو بل سو یونٹ یا دو سو یونٹ دیتے ہیں ان کو ہم دو سو یونٹ تک ان کو رائے دے رہے ہیں تین مہینے کے لیے جولائی، اگست، سپٹمبر اس کے اوپر پچاس ارب روپے کی رقم خرش ہوگی تو یہ ہم نے اپنے ڈیولپنٹ فنڈز نکالا ہے یہ پچاس ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں اور چورانویں فیصد جو ہاؤس ہولڈز ہیں یا گریلو سارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا چار روپے سے لے کے سات روپے فی یونٹ دو سو یونٹ تک بشتر استعمال کرنے والے سارفین کو آرزی ریلیف وزیراعظم کا دو سو یونٹ تک والوں کو تین ماہ کے لیے ریاحت دینے کا اعلان پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے حالیہ اضافہ واپس ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کے ذریعے کابینہ سے منظوری لے لی شویبہ شریف نے کہا ریلیف کے لیے پچاس ارب روپے کے رقم مختص کی گئی پیکج کے تحت چورانویں فیصد گریلو سارفین کو ریلیف ملے گا دو سو یونٹ تک والے تمام سارفین پر حالیہ اضافہ لاغن نہیں ہوگا جولائی اگست سبٹیمبر کے لیے خصوصی ریلیف دیا جا رہا ہے وزیراسم نے کہا فیصد سے دو کروڑ ساٹھ لاکھ سارفین کو فائدہ ملے گا مہنگائی میں کمی ہوگی دو سو یونٹ تک والے سارفین کو چار سے سات روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا اسے دور میں سیاست کو چمکانے کے لیے کس طرح کے بڑے بڑے بول بولے گئے وعد وعید کیے گئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر بھی ہاتھ ساف کیے گئے ہم نے ریاست کو بچایا اور سیاست کو ہم نے داؤ پر لگایا وہ مر رہا وہ گزر گیا اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو نشانی پر رکھ لیا کہتے ہیں نوے دنوں میں کرپشن خاتمے کے واحدیں کیے گئے مگر کرپشن میں اضافہ ہوا پہلے چینی برامت پھر درامت کی گئی لوٹی ہوئی دولت کا کوئی پیسہ نہیں آیا برطانیہ کی مہربانی سے ایک سو نوے ملین پاؤنچ پاکستان کو ملے اس پر بھی ہیرا پھیری کی گئی ہم پر آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانے کی تنقید کی گئی اس میں کیا راست کی بات تھی سب کو معلوم ہے پروگرام حاصل کر رہے ہیں ایک تنظیم کے بانی نے کہا مر جاؤں گا مگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا کئی ماہ ضائع کیے پھر آئی ایم ایف کے پاس کیا بجٹ میں اشرافیہ پر بعض ٹیکس پہلی بار لگے اگلے برس ریال سٹیٹ کے ٹیکس میں مزید اضافہ کریں گے وزیراعظم نے انکشاف کیا کراچی بندرگاہ پر ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی مد میں سلانہ بارہ سورپ کی کرپشن ہو رہی ہے پروٹیکٹر سارفین کے لیے وبال بننے والا پرو ریٹا سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ بجٹی کی بلنگ پرانے طریقے کار سے ہی ہوگی ادھر ایف آئی ای نے تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا پاور پلاننگ اینڈ مونٹرنگ کمپنی کے کنسرٹنٹ سے ساکب جمال کو آج تلوی کا نوٹس جاری آئی ایس آئی کو کاؤز و پیغامات ٹریس کرنے کی اجازت وفاقی حکومت نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی سمری کے مدابع قومی سلامتی کے مفات میں کسی جرم کے خادشوں کے پیشے نے اثر فیصلہ کیا کیا ایجنسی کے نامزد کے گئے افسر کو کاؤن میں مداقلت یا ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا اس کام کے لیے گریڈ اٹھارہ سے کم آفیسر کو دائیونات نہیں کیا جائے گا اختیار ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ انہیں سو چھانوے کیس سیکشن چون کے تہہ دیا گیا گھرزت نوٹفیکیشن جاری پی ٹی اے نے حکم نامے پر اعمل درامت شروع کر دیا تمام موبائل کمپنیز کو نوٹفیکیشن کی کوہ بھی جاری اٹھارہ سے اوپر کوئی بھی افسر پاکستان کے کسی شخص کا فون سسٹمز اور ان کے اکاؤنٹ جو ہے فیس بک اتسٹرہ ہم لوگ اس کو ٹیپ کریں گے اور سنیں گے اور ان کو منیٹر کریں گے یہ حق کس کو ہے ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ سوائد استعمال کریں گے بھائی جان یہ نہیں ہوتا فارم فورٹی سیون کے پی ایم شہباز شریف خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شہرہ گاج کٹی ہے یہی وہ کالا قانون ہوگا کہ مسلم لیگنون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت جس میں آصف علی زرداری بلاول بھٹو نواز شریف مریم نواز شہباز شریف یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے عمر ایوب کا فون ٹیپنگ کی اجازت چیلنج کرنے کا اعلان خومی سمبلی میں اپوزیشن لیجے نے کہا ساروں تمام سیاستدانوں کو بلیک میل کے لیے استعمال ہوگا ایس ساروں غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے کال فریسنگ اور جیو فینسنگ سے کئی کیسز کو حل کیا کیا لوگوں کی پریویسی کا خیال رکھا جائے کا قانون کی غلط استعمال پر کاروائی ہوگی پیفاقی وسیر قانون آزم نظیر تارڑ کا جواب کہا آئین میں شخصی آزادی کو ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے انہیں سو چینوے کا قانون ہے جسے علاقو کیا چھے حکومتیں گزریں اگر قانون برا تھا تو ختم کر دیتے مانسون کی پہلی معمولی بارش نے کراچی کو ڈبو دیا نالے آورفلو سڑکے بھڑ گئیں شادمان نالہ آورفلو کر گیا سرک دریا کا منظر پیش کرنے لگی سخی حسن قبرستان کے قریب بھی نالہ آورفلو ہو گیا حسن سکوائر فلائی آور کے نیچے پانی جمع ہونے سے گاڑیاں پھس گئیں سرجانی ٹاؤن میں دکان کی دیوار کر گئی ایک شخص جام بھاگ گلچنے مامار میں سائن بورٹ گرنے سے ایک شخص سخمی مئر کراچی مرتضہ بہاب کا شہر کا دوران ایک آسیہ آپ کا جائزہ لیا حیدراباد سمیس ان کے مختلف شہروں میں بھی بارش پنجاب میں آر سے بارشوں کے نئے سپیل کی پیشکوئی مری گلیات راولپنڈی جہلم کچھاوالا سمیت کئے شہروں میں بادل برسنے کی توقع ترجمان ایمکیم کا کہنا ہے کراچی میں تھوڑی بارش سے ہی ٹرافکا نظام درہم برہم ہو گیا اہم شہرہوں پر پانی جمع ہو گیا کہاں ہیں ملدیاتی نمائندے کچھ دیر کی بارش سے ہی زندھ حکومت کے دعوام کی اقالی کھل گئی میرے کراچی نے کچھ نہیں کیا ترجمان سندھ حکومت سادھیا جاوید نے جواب دیتے ہوئے کہا ایمکیم تاثب کی اینک اتارے تو انہیں سڑکوں پر جیانا نظر آئے پانچ سو یونر تک والے پنتالیس لاکھ ساریفین کے لیے سالر سسٹم کا پلان پنجاب حکومت نے روشن گھرانہ پروگرام کی منصوری دے دی وزیراعلا پنجاب کی زیر صدار صوبائی کابینہ کا اجلاس مریم نواز نے کہا بجلے بل بھڑنے سے عوام میں بے چین ہی ہے پروٹیکٹڈ ساریفین کے لیے ٹیکس واپس لینا خوش آئند ہے گندم نہ خریدنے کے باوجود آٹا نرک کنٹرول کرنا آسان نہیں فورٹ منسٹر کے انفرادی کارکردگی پوری کابینہ پر بھاری ہے عوام کے مفادات کا تحافظ بہت ضروری ہے سمٹ انڈویسٹری کو خام مال میں زافے کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے اسمہ بخاری نے بتایا روشن کرانہ پروگرام میں نوے فیصد رپن پنچاب حکومت دے گی دوستوں کو اگریکلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں انکم ٹیکس زیادہ تر لگے گا بڑے زمیداروں پر چھوٹوں پر نہیں لگے گا مگر پھر بھی وہ لگانے جا رہے ہیں اور لگانا پڑے گا ایم ایف کا جسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ تو we are fine we are ready with the conditions of going into it مگر obviously we will look at it and it وہ provincial governments کے ہانڈ میں ہوگا province will put that اور اس میں ہم اسی طرح participate کریں گے جس طرح business man انکم ٹیکس پر participate کرتا ہے انکم ٹیکس تو لگانا پڑے گا آئی ایم ایف کی شرط ہے سب اس کے لئے تیان ہیں صدر ممکہ تاصیف علی زرداری کا کہنا ہے کچھ دوستوں کو ایگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکم ٹیکس دکانے جا رکھی ہیں انکم ٹیکس تو زیادہ تر بڑے زمیداروں پر لگے گا چھوٹوں پر نہیں سوشل میڈیا میں بھی گروپنگ چل رکھی ہے جتنی تنقید مجھ پر ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پر نہیں ہوتی ٹی وی نہیں دیکھتا ٹی وی پر میری اقیبت ہوتی ہے آسیف علی زرداری کی چودی شجاعت کے گھر آمد سربراہ مسلم لقاف سے ملاقات کی شافعہ و سالح حسین بھی موجود تھے ملکی موجودہ سیاستی صورت حال پر بات چیت بجٹ اور آپریشن کے حوالے سے بھی تباہ دخیات وفاقی وزیر داخلہ موسی نقبی بھی ملاقات کے لیے چودی شجاعت کے گھر پہنچے سنی اتحاد کاؤنسل مقصود نشستوں کی حق دار یا نہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے ایک سیاسی جماعت کے انتخابات سے نکالا کیا سنجیدہ سوالات الیکشن کمیشن کے ذمہ داری پر اٹھے ہیں چیف جسٹس نے وکیل سنی اتحاد سے مقالنہ کرتے ہوئے کہا کیا دو حصر اٹھارہ میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا متناسب نمائندگی کے حساب سے تو سنی اتحاد کاؤنسل کو زیروں نشستیں ملنے چاہیے جسٹس اثر من اللہ نے کہا دو حصر اٹھارہ کے الیکشن پر بھی سوالات اٹھے تھے کیا ہم خاموش رہے ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے امید بار دوسری جماعت میں کیوں بھیجنے پڑے الیکشن کمیشن نے غلط تشریق کی جس سے دلائے دنازہ پیدا ہوا فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا چیف جسٹس نے کہا فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شات اڈر آ جاتا لیکن جج ساہبان کی ثواب دی دے ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی مقصوص نشستیں ہمارا حق تھا امید ہے سیٹیں ہمیں ملیں گی چیرمن پی ٹائی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے مقصوص نشستوں کی وجہ سے کیپی میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے آج کہا جاتا ہے سنے اتحاد کانسل نے نشست جیتی ہے یا نہیں سپریم کور سے انصاف کی امید ہے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے عدالت سے عوام کا حق مانگا ہے نو مئی کیسز میں باہنی پی ٹائی کے بری زمانت خارج عدالت نے تین مقدمات میں زمانت خارج کی سرکاری وکیل نے عبوری زمانتوں کی مخالفت کی تھی ہفتے کو ایٹی سی لاہور نے فیصلہ محفوظ کیا تھا خاور مانی کا کیا کہنا ہے بانی پیچھائی اور بوشہ بی بی نکاح کیس کے مجرم ہیں نکاح کا جھوٹ چھپا کر مغربی ممالی کی مثال دیتے ہیں بانی پیچھائی نے ساتھ جنوری کو نکاح کی تردید کی اچارہ فروی کو دوسری بار نکاح کیا کسی نے ان سے نہیں پوچھا دوبارہ نکاح کیوں کیا ادھر ادھر نکاح کیس میں اپیل کا فیصلہ ایک محفی کرنے کا حکم برقرار استانباد ہائی کوٹ نے خاور مانی کا ہی نزیسانی درخواست خارج کر دی ایمل وون کی اپگریڈیشن کی دوبارہ ترمیم شدہ ڈیزائن کی منظوریہ قومی اقتصادی کانسل کی اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 929 کلومیٹر کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا ایکنک نے فلٹ رسپونس ایمرجنسی ہاؤزنگ پروجیکٹ فیز ون منصوبے کی بھی منظوری دے دی ایکنک نے فانی کے شعبے کے چار منصوبوں کی بھی منظوری دے دی جماعت اسلامی نے بھی فون ٹیپنگ کی مخالفت کر دی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان کہتے ہیں فون ٹیپ کرنا بنیادی حقوق میں مداخلت ہے کسی کی پریویسی میں مداخلت کی اجازت کہاں کہاں انصاف ہے ڈی سی نے جلسے کی اجازتی کمیشن نے پابندی لگا دیا خانون کی پاس تاری کر رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے اپوزیشن لیجر امر ایوب کیا قومی سامنی میں وارننگ کہاں سرگودہ کی عدالتیں وارنگ گرفتاری جاری کیے کسی بھی رکن کو سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا سپیکر آئی جی پنجاب کو طلب کریں سنی اتحاد کانسل کے رکن سناؤلہ مستخیل نے کہا گزشتہ سیشن میں اپنے الفاظ پر انجیدہ ہو کسی کے دل آزاری ہوئی تو معافی مانگتا ہوں ایوان میں ایک لفظ بولنے پر مجھے موت تل کیا گیا یورو کپ سپین کے ٹیم فرانس کو ہرا کر فانل میں پہنچ گئی سیمی فانل میں سپین نے فرانس کے ٹیم کو دو ایک سے شکلز دی سپین کے طرف سے لیمین یمل اور ڈینی آلمو نے گول کیے فرانس کے طرف سے واحد گول رینٹر کولو نے کیا اور شاہر افسانہ نگاہ صحافی اور کالم نویس احمد تدیم خاسمی کو دنیا سے رخصت ہوئے چھارہ برس پید گئے علمی و عدوی خدبات کے اطراف میں انہیں تمہائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نواز آ گیا موسیقی